ریلوے سے زیادہ کرپچ پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں پورا محکمہ سیاست میں پڑا ہے چیف جسٹس پاکستان ریلوے کی آڈٹ رپورٹ پر برہم سپریم کورٹ نے شیخ رشید سمیت چرمن اور سیکریٹری ریلوے کو کل طلب کر لیا سپریم کورٹ ہاں پاکستان میں ریلوے ایک خسارہ کیس کی سماعت ہوئی جیف جسٹس گلزار احمد کی سرباہی میں بیچ نے سماعت ہوئی سپریم کورٹ نے ریلوے سے متعلق آڈٹ رپورٹ پر سخت برہمی کا اظہار کیا جیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا ریکارڈ کمپیوٹ رائز ہونے کے بجائے مینول ہے ریلوے کو اربو روپے کا خسارہ ہو رہا ہے رپورٹ نے واضح کر دیا کہ ریلوے کا نظام چل ہی نہیں رہا جسٹس ایجازو الہسن نے وزیر ریلوے کا نام دیئے بغیر ریمارت دیتے ہوئے کہا کہ ریلوے سے زیادہ کرپ پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ریلوے کا پورا محکمہ سیاست میں پڑھا ہوا ہے روز حکومت گرارہا ہے اور بنا رہا ہے وزارت سمال نہیں پا رہے آج بھی ہم پاکستان میں اٹھارویں صدی کی ریل چلا رہے ہیں مسافر گاڑیوں کا حال دیکھیں دنیا بلٹ ٹرین چلا کر آگے جا رہی ہے جیف جسٹس گلزار احمد نے نماز دیتے ہوئے کہا کہ جس کو ریلوے کی وزارت درکار ہے پہلے خود ریلوے پر آ کر سفر کرے جیف جسٹس آف پاکستان نے استفسار کیا کہ ریلوے میں جو آگ لگی تھی اس معاملے کا کیا ہوا وکیل ریلوے نے کہا کہ معاملے پر انکواری ہوئی ہے دو افراد کے خلاف کارروائی ہوئی ہے جیف جسٹس نے کہا کہ چولے میں پھیکے اپنی کارروائی عدالت نے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کو منگل کو طلب کیا عدالت نے سیکٹری ریلوے اور چیئرمن ریلوے کو بھی کل طلب کر لیا موسیقی